بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں پہلے تو سٹارٹ اپ پاکستان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ اتنے چھوٹے وقفے میں اتنی کامیابی حاصل کی ہے دوہزار سات سو بچے گریجوئیٹ کر رہے ہیں تو میں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور میں خاص طور پر جو ان کے منٹورز جو ہیں جن نے ان کا خیار رکھا ہے ان کو منٹور کیے نیوگیٹ کیے گائیڈ کیے سپورٹ کیے گریجوئیٹ کرتے ہوئے میں خاص طور پر ان کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو آپ لوگ جب منٹور کرتے ہیں اور یہ جو دیاسپرا کا ہمارا جو ایک پاور ہے جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا پاور ہے اس گورنمنٹ میں آپ سب سے زیادہ اس پاور کو دیکھ رہے ہیں اور پی ایمز آپ ہمیشہ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں تو ہمیں اگر اس طریقے سے ہم یوٹیلائز کرتے رہے ہیں اور ہمارے بچے گریجوئیٹ کرتے رہے ہیں ایکسیل کرتے رہے ہیں فیلز میں تو وہ کہتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کے پیچھے جو جو ٹیچر ہوتا ہے جو منٹور ہوتا ہے وہ سب سے ویلیویبل ہوتا ہے پوری زندگی ان کو یاد رہتا ہے تو میں ان کو بھی اور سٹوڈنٹس کو پھر سے کنگرچلیشنز سکسس سٹارٹر پاکستان کا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ شروع ہوا تھا کووڈ نائنٹین پینڈیمک سے پہلے لیکن اللہ کا نظام ہے اور کرونا آگیا اور اس کا ایک لحاظ سے اور بھی زیادہ اہمیت آگئی کیونکہ یہ ایک آن لائن پلیٹ فورم ہے تو اس کی یوسیج بھی اور اہم ہوگی اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایسی پلیٹ فورم سٹارٹر پاکستان کو ایک ایزامپل بنا کے اور بھی بنے ہمیں نہیں پتا کہ آگے کرونا کس طرف جائے گا ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے دنیا میں لیکن ایک طریقے سے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے بعد جتنے بھی پاکستانی ہیں ہم کنیکٹیڈ رہ سکتے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فورم سے تو میں سٹارٹ اپ پاکستان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ان نے اس میں لیڈ لی اور الحمدواللہ اپنی پہلی کامیابی اس میں حاصل کی اور اور میں میں سٹارٹ اپے دیتا ہوں یہ آپ لوگوں کا دفتر ہے جب بھی آپ پاکستان آئیں جب بھی آپ پہ در ہوں یہ آئی وئرک فور یو تو پلیز یوز اس آففز کی ڈیوورن اور کا بیانت اور سب سے زیادہ ہمارے وزیرے آزم آپ لوگوں نے سب سے پہلے ان کی سپورٹ کی تیس سال پہلے اور ہمیں مجھے بھی پتا ہے کہ سب سے آخر میں آپ لوگ ہی ہوں گے جو کھڑے ہوں گے ہماری مبارک بات پیسید مبارک بات پیسید مبارک بات پیسید